بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جمہنہ کلپ بنایا جا رہا ہے اور جو یہ آپ کو رہ داری نظر آ رہی ہے یہ پہلے عام عوام کے لیے رستہ تھا لیاقت باغ کا لیاقت باغ گجرامالہ کے شہریوں کے لیے ایک ایسا پارک جہاں پہ وہ صبح کی سیر کرنے کے لیے بھی آتے تھے اور بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی آج جس لیاقت باغ میں ہم کھڑے ہیں اس کا رقبہ تقریباً دو گناہ زیادہ تھا جو سکڑتا ہوا اب آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو جمہنہ کلپ اور افیسز کلپ ہے اس کی رہ داری جو روڈ تھا یہ سیال کو روڈ بھی ٹچ کرتا تھا اور یہ ایس پی دفتر کے سامنے بھی جو اس کو ٹچ کرتا تھا جس کا مین گیڑ تھا اس دونوں ٹریک کو اس دونوں دروازوں کو بند کر کے لیے عام عوام کے صرف جمہنہ اور افیسز کلپ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جہاں اس رہ داری کو اس کی پارکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ گجرانوالا میں جو پارک ہے یہ شاید ان پرانے پارک کے اندر ہے جس میں تقریبا شہری جو ہے وہ یہاں پہ شہرت افریق کے لیے بھی آتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی آتے تھے اس وقت جو حالت اظہر ہے سب سے بڑی بات کہ اس کا جو گیٹ ہے جو مین انٹری ہے وہ مین سی پی او آفیس کے سامنے سے دی گئی ہے ایک چھوٹا سا گیٹ بنا کر اور جس کی حالت اظہر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ پوری جگہ کے اوپر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہے یہاں پہ کدائی بھی ہوئی ہے یہاں پہ جو کڑا کرکٹ بھی ہے یہاں پہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے عام شہریوں کو صرف زلیل کرنے کے لیے یا ان کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ عام شہری ہیں اس پارک کے اندر جو سب سے بڑی صورتحال جی ہے کہ اس کو چیمر آف کامرس کی کولابیشن سے یہاں پہ جیمہنہ کلب بنایا گیا اور جو سابقہ ڈی سیز ہے یا مجودہ ڈی سیز ہیں وہ سارے اس میں اس طرح انوالو ہیں کہ عام شہریوں کے لیے ان کو کوئی بھی انٹرٹین دینے کے لیے ان کے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسے سورس ہیں جس سے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے اس پارک کے اندر نہ تو بجلی ہے نہ بجلی کے پول لگے ہوئے ان کے اوپر لائٹس نہیں ہیں جو جلے لگے ہوئے یہاں بچوں کے لیے ان جلوں کے وہ زنگلود ہو رہے ہیں اور اس میں سارا پانی جو ہے وہ کٹھا ہو جاتا ہے تھوڑا سی بارش ہو یہاں پارک کو پانی لگایا بھی جائے تو اس اگام پہ پانی کٹھا ہوتا ہے ان زنگلود جلوں سے یہ جو کمزور ہوتے چلے گئے ہیں آپ کو ایک بات اور بتائیں کہ اس لیاقت باگ کے اندر جو سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ پہلے لیڈیز افیسر کلب بنایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ افیسر کلب پھیلتا چلا گیا اور لیاقت باگ سکڑتا چلا گیا یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ عوام کے لیے سہولتوں کا فقدان اور انٹرٹینمنٹ کا ختم کرنا لوکل انتظامیاں پی ایچ اے سب کو توجہ کرنی ہوگی اور وہ جو رستہ جو عام عوام کے لیے پارک اندر آنے کے لیے محدود تھا اس کو ختم کر دیا گیا عام عوام کے لیے اور سرمایہ داروں کے لیے اس کو کھول کر اور جو عوام کو احساس دلایا گیا کہ آپ عام عوام ہیں آپ کے لیے اس ملک میں اس شہر میں کوئی سہولتیں نہیں ہیں اجازت دیجئے کیمروین امجد علی کے ساتھ ڈاکٹر راست صندوق اور دیکھتے رہیے جیوار گجرہ مالا